اسلامی بیٹا امید ہے کہ آپ لوگ خیر فرید سے ہوں گے بیٹا آج سیکونس سریز چرکل فائی اگین ہم کر رہے ہیں جو اپنے پچھلے کئی لیکچر سے جومیٹک پروگیشنز کا ٹاپک آج اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور اس میں آج ہم نئی چیز کیا سکھیں گے کہ ہم ان کو سم کیسے کرتے ہیں آپ نے لاسٹ نینگ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو ارثمیٹک پروگیشن تھی اس میں آپ کے پاس کیا تھا کہ ارثمیٹک پروگیشن میں آپ اپنے پاس سریز ایک جنرنیٹ کرتے تھے آپ اینہیٹ ٹارم دیکھتے تھے اسی طرح آپ نے جومیٹرک میں بھی دیکھا آپ نے کل کے لیکچر میں کیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کہنا جیسے آپ ارثمیٹک پروگیشن کو سم کرتے تھے اسی طرح سے آپ نے اس میں بھی سریز کا سم کرنا سیکھنا آج کہ ہم سم کیسے کرتے ہیں اس کے لئے بیٹا یہاں پر میں فارمولا لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کی سانی کے لئے جنرن ٹرم آف جی پی جیمیٹرک پروگیشن وہ بھی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد سم آف جیمیٹرک پروگیشن یا جی پی لکھ لیتا ہوں سم آف جی پی جیمیٹرک پروگیشن یہ جی پی سٹینڈز کو بیٹا بار بار بتا رو جی پی سٹینڈز اور یہ جیمیٹرک پروگیشن میں اس کو شورٹ فارم میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہوا پہلی بات دیئے کہ اس کا فارمولا کس کی اقل ہوتا تھا اے وان اے این جی کوس ٹو اے وان آر کی پاور اے مائنس وان ویر اے وان تو آپ کو پتا ہے پہلی ویلی ہوتی ہے آر کہوتی تھے آپ کے پاس کومن ریشو ٹھیک ہو گیا اور یہ کومن ریشو بھی آپ کو پتا ہے کس کی اقل ہوتی ہے کومن ریشو آپ کے پاس ہوتی ہے نیکس ویلی اے ویلی Living ایک بات کریں اس کو ریمائنڈ کرواروں میں اس کے بعد آپ کے پاس اے وان کیا ہوتا تھا اے وان ایس ایکول سو فرس ٹرم آف جی پی جیمیٹرک پروگیشن فرس ٹرم کیا ہوتی تھی جیمیٹرک پروگیشن اس کے بعد یہاں پر اپنے خلتے ہیں sum of geometric progression یہ geometric progression میں sum کیا سکتا ہے آپ لے کر sum کرنا ہے sn کیا کرنا ہے sn تو sn آپ کے پاس کیا ہو جائے گا sum of values and number of values is equal to a1 into 1-r کی پاور n over 1-r ایک یہ پر بولے بیٹھا and sn کس کی کو لجائے گا sn is equal to یا اور بیٹھیں اور sn کس کی کو لجائے گا a1 a1 into 1- let me check a1 minus a1 into r an a1 an r divided by 1-r یہ فرمولہ آپ کے پاس کس وقت ہوتا ہے یہ دونوں فرمولے آپ کے پاس کس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس if r is less than 1 کیا ہو r is less than 1 یعنی کہ کومن ریشو کہا ہے آپ کے پاس 1 سے کم آئے end اب میں end کا بڑھنی جو ہوں sn کس کی کو لجائے گا a1 into r کی پاور n minus 1 over r minus 1 یا اور sn is equal to a1 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 r minus a1 over r minus 1 یہ کی صورت ہوتا ہے جب آپ کے پاس r کیا ہو greater than r کیا ہو بیٹا if r is greater than یہ دو فرمولہ ہے اس کے بعد ہم آگئے انشاءاللہ اس کا فرمولہ ایک اور صرف فرمولہ ہے کہ sum of infinite values کس کی کو لجائے تو وہ بھی آگے ہم کریں گے sum of infinite values کس کی کو لجائے تو وہ آپ کے پاس s infinity ہوتا ہے a1 over 1 minus r یہ موقع لکھ رہتے ہیں آپ پہ کہ sum یہ دو فرمولے ہیں بیٹا پہلا یہ جس طرح لازم نے کیا تھا اگر r is less than ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فرمولہ آپ لگا سکتے ہیں let me clear کہ r is less than آپ ان میں سے کوئی بھی ایک فرمولہ لگا لے آپ کے پاس آنسا سیم آگے گا اب آپ کی برزی آپ ان دونوں میں سے کون سا یاد کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان دونوں میں سے بھی آپ کون سا ایک فرمولہ یاد کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ کا آنسا سیم ہی آئے گا بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر r is less than مانا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اور اگر r is greater than مانا ہے تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک فرمولہ بھی اس کے ساتھ ہی میں لکھیں لیتا ہوں دونوں میں سے جمیتر پوکیشن میں ملے پاس کیا آپ دے ٹھیک ہے اوکی فائن سم of جمیتر پوکیشن for infinite number of values اگر آپ کے پاس a1 a2 and so on چلتی جا رہی ہے کہاں تک an تک تو یہ آپ کے پاس finite number of values ہیں کسی ایک پہ جا کے ڈوک رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس series a3 and so on چلتی جا رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہاں تک جا رہی ہے انفائنائیٹ تو انفائنائیٹ values پہ آپ سم کیسے کرتے ہیں جمیتر پوکیشن میں s infinite یعنی کہ infinite values ہیں آپ کے پاس values آپ کو نہیں پتا کتنی number of values ہیں تو یہ اس کی ایکال رہی ہے a1 over 1-r simple سی بات clear ہوگی بات بات پس یہ آپ نے اپنے دماغ پر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ values کیسے آتے ہیں ٹھیک ہیں a1 over 1-r اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس r is less than 1 تو a1 over 1-r اور اگر r is greater than 1 تو a1 اس کی ایکال جائے گا one over a one over r minus one کی بلا جائے گا اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کے سوال شروع کرتے ہیں تب سب سے پہلا سوال question number جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا question number ہے آپ کے پاس 5.40 given the first three terms given آپ کے پاس کیا ہے پہلی تین terms given ہے given کیا ہے a1 first three terms two six 18 یہ تین terms آپ کے پاس given ہے یعنی کہ a1 کیا ہے آپ کے پاس 2 ہے a2 کیا ہے 6 ہے اور a3 کیا ہے 18 ہے آپ نے find کیا کرنا ہے آپ نے find کرنا ہے 17th and sum of 17 tom find 17 tom یعنی کہ a17 آپ نے find out کرنا ہے اور 7 میں and آپ نے کیا کرنا ہے s17 یعنی کہ sum of 17 terms آپ نے find out کرنا ہے تو بیٹا سیمپل سی بات ہے آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے لکھا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا بن رہی ہے geometric correlation بن رہی ہے geometric correlation بن رہی ہے کیسے بن رہی ہے 2 into 3 6 6 3s are 18 ایک constant number کون سا ہے جس کے ساتھ یہ multiple ہوئے ہیں 3 کے ساتھ تو یہاں پر ہم check بھی کر رہی ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں as a m کس کی کوئل ہے a1 r کی پاور m minus 1 آپ کو کیا چاہیے a17 چاہیے تو a17 آپ کے پاس کیا آئے گا سب سے پہلے آپ یہاں سے r دکھا دیں گے r آپ کے پاس کیا آتا ہے next value divided by previous value 6 divided by 2 تو r کیا آگیا 3 آگیا آپ یہاں پر put کریں put m is equal to 17 in equation اور ساتھ ساتھ a1 آپ کے پاس کیا ہے 2 in equation a equation a اس کو بیشک نام دے لیں یہ جو آپ کے پاس equation ہے اس کو equation a کا نام دے لیں اور اس میں آپ value put کریں تو a17 آپ کے پاس کیا آگیا a17 is equal to a1 2 اور r کیا ہے 3 کی پاور 17 minus 1 تو a17 آپ کے پاس کیا آگیا 2 multiply by 17 اس کی پاور دیکھیں اس کی پاور میں اس کو solve کیا ہوا تھا question number 5.40 یہاں پر اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے 860 اس کو ملٹی 2 کی پاور 16 16 2 into 3 کی پاور 16 اور میرے پاس نہیں ہو اور دیکھیں آنسر اس کو آنسر آپ چیک کر لیجئے گا بیٹا 5.40 یہ آنسر آپ کے پاس آرہا ہے 860 860 860 9 3 ڈبل پور 2 یہ آپ کے پاس آنسر آرہا ہے اس کو بیشت چیک کر لیجئے گا a17 آپ کے پاس کیا آیا ہے 860 9 3 ڈبل پور 2 اسی کی نیکس پارٹ آپ نے کرنا ہے نیکس پارٹ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے s17 find out کرنا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس اصل ساری لوجک سٹارٹ ہوتی ہے کہ s17 آپ کے پاس کیا آ رہا ہے بیٹا دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ sum of series میں آپ کے پاس دو فارمولاں ہیں آپ جو مرضی فارمولاں گئے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا خاص کار لکھنا ہے کہ r کیا ہے یہاں پر r آپ کے پاس کیا آ رہا ہے یہ جو r ہے آپ کے پاس یہ r یہ آپ کے پاس greater than one ہے یا نہیں ہے greater than one ہے جب یہ greater than one ہے تو آپ نے کہہ کیا آپ نے اب دیکھنا ہے ان میں سے کوئی فارمولا آپ نے use کرنا ہے تو اب جب r greater than one ہے for r greater than one r greater than one sum of series کیا آ رہے گا sum of series of geometric progression کس کی اکوال آ رہے گا gp is equal to s and is equal to کوئی بھی ایک فارمولا لے لے میں اوپر رہا فارمولا لے 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 تو a1 into r کی پاور n-1 divided by r-1 values put کریں کیا چاہیے آپ کو s17 چاہیے n کی جگہ 17 put کیا a1 آ گیا یہاں پر آپ نے r کی جگہ 17 put کیا minus 1 divided by r-1 s17 a1 کیا تھا آپ کے پاس 2 ہے r کیا ہے بیٹا r کی پاور 17 r کیا ہے 3 اور 3 کی پاور 17 minus 1 divided by 3 minus 1 تو s17 اس کو جب آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا ہے گا میں یہاں دے لے 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 لوں s17 آپ کے پاس آجے گا 29 1 4 0 1 6 2 ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے پاس s17 sum of series آپ کے پاس for 17 values آپ کے پاس یہ answer آجے گا کلیر بیٹا اس سے related questions آپ میں بتا دوں آپ کو کہ نہایت آسان questions ہیں question number 5.4243 sum of series of 10 ایک ہی سوال بھی تو پھر اس کے مات آپ کی humor کر لئے questions دے دیں تو question number 5.4 1 show that the sum of digitimetric series of 10 terms آپ کے پاس یہ 10 terms یہ given ہے یہ terms آپ کے پاس given 1 minus 1 by 2 1 by 4 minus 1 by 8 1 by 16 minus 1 by 32 وہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس یہ series given ہے اور یہ کہہ رہے کہ ان کی 10 values کا کتنی 10 values کا اس کے بعد بھی جو values آئے ان کا اگر آپ sum پریں تو آپ کے پاس sum کیا آنا چاہیے 341 divided by 5 1 2 تو آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر r کیا ہو رہا ہے اس کو solution کرتا ہوں رہا ہے آپ نے شو کرنا ہے you have to show s 10 کس کی equal ہے 341 divided by 5 1 2 کے آپ مجھے بتائیں as یہ آپ نے شو کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں r کیا ہے r کیا رہا آپ کے پاس minus 1 by 2 divided by 1 تو اس کا مطلب r کیا ہے minus 1 by 2 اور یہ کیا ہے less than 1 جب less than 1 ہو for r less than 1 ہو تو s n کس کی equal ہوتا ہے کوئی بھی ایک formula اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں a 1 پہلا جو formula لکھا 1 minus r n over 1 s 10 لکھ لیا a 1 یہاں سے آپ کے پاس کیا ہے a 1 آپ کے پاس 1 ہے 1 into 1 minus r کیا تھا minus 1 by 2 10 divided by 1 minus into minus 1 by 2 پیٹا اس کو آپ solve کریں s 10 is equal 2 یہ 1 آگیا باہر لکھنے کی صدورت نہیں ہے 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں 1 by 2 کی power 10 10 24 کیا آتا ہے 10 24 1 minus 1 over 10 24 divided by 1 یہ minus پلاس ہو گیا اس کا LCM بھی لے لیتے 1 پلاس 1 by 2 اس کا LCM نے تو یہ کیا آگا 10 24 minus 1 divided by 10 24 اور اس کا آپ LCM لیں گے تو یہ کیا آجے گا آپ کے پاس 3 plus 2 divided by 2 یہ آپ کے پاس کیا آجے گا S10 is equal to 10 23 divided by 10 24 divided by 5 by 2 اس کو آپ cross multiply کریں is equal to 10 23 divided by 10 24 multiply by 2 by 5 یہ آپ کے پاس answer کیا آئے گا S10 is equal to 341 divided by 5 2 یہ آپ نے کیا کیا آپ نے proved کر لیا اس کو calculator کی مدد سے سوال کر لیے گا تو یہ آپ کے پاس proved کے ریلیٹی کریں 5.42 چار سوال ہیں 5.42 5.43 5.44 5.45 5.4 2 سے لے کے 5.4 4.9 یہ ساتھ سوال میٹا ایک بار پھر میٹاکس کو ریوائز کر دوں آپ کے لیکچر کو دوبارہ سے ریوائز کر دوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا آپ کے پاس جنرل ترم آپ نے لکھ لی جمیٹر پورکشن کی آپ نے آر میڈیفائیل کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے سم آف سیریز کو لکھا سم کیا ہونا چاہیے سیریز کا دو فرمولے آپ کے پاس اے کی یہ کہ آپ کے پاس آر جلیس درمان ہو تو اے میں سے کوئی بھی ایک فرمالہ یاد کرنے اور اگر آر جلیٹر درمان ہو تو اے میں سے کوئی ہے تیسری بات جاتی کہ اگر آپ کے پاس انفائنائیٹ آپ کے پاس لیز جاری ہو تو ایس انفینٹی کس کی کوئل ہوتی ہے اے وان آور وان مائنس آر کی آپ نے 5.4 نے کوئیسن کیا اس میں کہاں گیا کہ آپ نے ایس سیمنٹین اور ای سیمنٹین فائنڈ اوٹ کرنا آپ نے اے ایسن کا فرمولا لکھا آپ نے پہلے آر دیکھا ہمیشہ اس میں آر دیکھو آر فائنڈ اوٹ کیا اے سیمنٹین فائنڈ اوٹ کر لے آپ نے ویلنس جس پوٹ کی پہلی ایکویجن اس کو اے ایکویجن نام دیا اس کے اندر ایس اکویسو سیمنٹین پوٹ کیا سیمنٹین پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اے وان کی ویلیو دو لکھی اور آر کی ویلیو در اور سیمنٹین اسکی پاور مائنس 1 اور 16 آپ نے 17 مائنس 1 16 دیتے ہیں اے 17 آگئے پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ R is greater than one یہ آپ کیسے پتا چلا جب آپ نے پہلے R کلکیلیٹ کیا تھا تو R کی value 3 آئی تھی جو کہ greater than one تھی جب greater than one تھی تو آپ نے اس کے لئے فرمولہ کون سا use کیا greater than one کے لئے یہ والا فرمولہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی use کا سکتے تھے آپ نے یہ والا فرمولہ یہ سالپلے کے پورٹ کیا آپ کے پاس یہاں سر آگئے سیکنڈ تیم دوسرا سال پیپر پوائنٹ آپ کے پاس یہ سیریز گیمنتی انہوں نے کہا تھا آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس S10 اس کی کل ہے اس کی کل ہے جب آپ کو پتا ہے S10 آپ کو چاہیے اس کا مطلب A10 بھی چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس ایک فرمولہ کیا تھا کہ ہم اس والے کو بھی use کر سکتے آپ نے کیا کیا آپ نے پہلے R کو find out کیا R نے find out کیا تو آپ کو پتا چلا کہ R کیا ہے آپ کے پاس less than one ہے R کیا ہے less than one ہے جب less than one ہے تو اس کے لئے آپ نے کون سا فرمولہ use کیا یہ ہو آپ نے اس فرمولے میں simply values put کی values put کر کے آپ نے شو کر دیا کہ آپ کے پاس کیا آس رہا ہے 341 گھڑ دے بیٹا اس سے related کوئی بھی سوال ہو تو آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں نہایت آسان ٹاپک اسی لئے سلو لے کے چلو کہ تھوڑا conceptual ہے اس میں practice کریں یہ آپ کے سوال دیا میں ان کی practice کرتے رہیں اپنے پاس ٹھیک ہے بیٹا thank you so much بیٹا انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی thank you ملاقات ہوگی